جو کئی مہینوں سے دلی یوپی بارڈر پر غازی پور میں قانون واپس دینے کی زد کے ساتھ ڈٹے ہیں ٹوہانہ میں بھی کسانوں کی بھیڑ ٹکیت کے سمرتھن میں کھڑی دیکھی منچ پر ٹکیت کے ساتھ کئی بڑے کسان نیتہ بھی موجود رہے جن میں گرنام سنگھ چڑھونی اور یوگیند ریادو بھی شامل تھے اب سرکار پر دباؤ بنایا جا رہا ہے ان کسانوں کو ریہا کرنے کے لیے جن پر مقدمہ درج کر گرفتار کیا گیا تھا سرکار کو جیتاونی دی جا رہی ہے کہ کسانوں پر درج مقدمے واپس نہیں لیے گئے تو سینکڑوں کسان گرفتاری دیں گے آج ہمارے ایک ساتھی کو سویرے چار بجے گرفتار کر لیا ہے اور کئی اور جو ساتھی ہیں ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے ہیں اس کے ورود میں کل ہم گرفتاریاں دے رہے ہیں اور سب سے پہلی گرفتاری ہم دیں گے کیونکہ جتنے دوسی اس کے اگے نارے لگانے والے ہیں جتنے دوسی اس کی گاڑی کے سامنے پردرشن کرنے والے ہیں اس سے زیادہ دوسی ہم ہے کیونکہ ہمارے کہنے پر انہوں نے پردرشن کیا تھا چھپیس مائے کو جب کسانوں نے آندولن کے چھ مہینے پورے ہونے پر کالا دیوسمان آیا سڑکوں پر جلوس نکالے تب یہ سوال اٹھے کہ کورونا میں ایسے پردرشن کا کیا مطلب لیکن اب لگتا ہے جیسے جیسے کورونا قابو میں آ رہا ہے کسان ایک بار پھر اپنی موجودگی درج کرانے لگے ہیں یہ دو تصویریں بھی اس کی تصدیق کرتی ہیں توہانا کے علاوہ ہریانا کی جیند میں بھی کسانوں نے اپنا ویروت جتایا پورگو کیندری منتری چودری ویریندر سنگھ کے بیٹے اور حسار سے سانسک پردریندر سنگھ کے گھر کا گھیراو کر کرشے قانون کی کوپیاں جلائی گئیں دو دھر پچکولا میں کسانوں نے پنچکول شمبلہ ہائیوے کو بند کرنے کی کوشش کی اور پولیس سے آمنہ سامنا بھی ہوا اور کسانوں کے سڑک پر سکریے ہونے کی ان تصویروں کے بیچ ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ راکیش ٹکیت کو ٹی ایم سی نے پشم بنگال آنے کا نیوتا بھیجا ہے ٹکیت نوجون کو بنگال چاہیں گے آپ کو یاد ہوگا بنگال چناؤں سے پہلے بھی ٹکیت راجے کے دورے پر گئے تھے ٹی ایم سی کے سمرتھن میں اور بی جے بی کے خلاف ہنگ کار پھری تھی چناؤی نتیجے سب کو کو معلوم ہے